موسیقی یوگا آسنا، پرانائیما، کریا وغیرہ ڈاکٹر یا سرٹیفائیڈ یوگا انسٹرکٹر کے زیر ہدایت ہی کیا جائے اسلام علیکم ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے شو یوگا ڈائری میں جہاں میں آپ کی ڈائیٹشن اور یوگا انسٹرکٹر سے کہنا آپ کے لئے لائے ہوں ایک اور نیا آسن ناظرین اکثر ویٹ لاؤس کے بعد یا پارٹیکلوری فیٹ لاؤس بہت ہی ڈیفکلٹ ایشو رہتا ہے جو لوگ فیس کرتے ہیں سیلولائٹ یا ایڈپوز فیٹ اکیپلیشن وہ آپ کے تھائیز کے اراؤن پارٹیکلوری بیک سیڈ آپ کے تھائیز، ہیپس اس ایریا میں زیادہ پائے ہو جاتا ہے جو چنگ کی طرح فیٹ اکیوملیٹ ہوتا ہے ناظرین اکثر پیشنٹ جو صرف ویٹ لاؤس یا صرف کارڈیو کارڈیو آسکیل ایکسرسائز کرتے ہیں along with a normal ویٹ لاؤس ڈائیٹ وہ ویٹ لوس کر لیتے ہیں but فیٹ لاؤس takes a while اسی فیٹ لاؤس کو فاسٹ کرنے کے لئے آج ہم آپ کو یوگا کے کچھ ایسے آسن سکھائیں گے جو آپ کے سیلیولائٹ کو ریڈیوز کریں گا اور ساتھ ہی آپ کے تھائیز اگر آپ کے ہیوی تھائیز ہیں اس کو ریڈیوز کرنے میں بھی ہیلپ کرے گا تو سب سے پہلے آسن ہے ایگل پوز یعنی گروڈ آسن ایگل پوز آپ کے muscles کو stretch کرتا ہے اور ساتھ ہی تھوڑا challenge کرتا ہے ہنس اس کو اپنے تھائر muscles کو اپنے تھائرز کو flexible بناتا ہے گروڈ آسن کرنے کے لئے آپ کو دونوں پیروں کو hip width apart رکھنا ہے ہاتھوں کو اپنے shoulder level یعنی T position میں رکھنا ہے انہیل کرتے ہوئے آپ اپنے دونوں پیروں کو اپنے نیز کو bend کروگے and then اپنے right leg کو اپنے left leg کے around آپ turn کروگے یعنی آپ اس کے اوپر place کروگے اپنے ہاتھوں کو آپ کو twist کرنا ہے and وہی position میں normally breathe کرتے ہوئے آپ کو 3 seconds to 5 seconds جیسی آپ کی capacity وہ position میں رہنا ہے اس position کو release کر کے آپ دوسرے پیر پہ یہی چیز کروگے یعنی اگر اپنے right leg پہ پہلے کیا ہے تو ابھی آپ اپنے left leg پہ balance لوگے ناظرین اس آسن کو آپ کو 3 مرتبہ کرنا ہے یعنی 6 times in total ہمارا next آسن ہے ustrasan یعنی camel pose ustrasan آپ کے hip flexors کو stretch کرتا ہے آپ کے hip کو اچھا exercise کرتا ہے and at the same time آپ کے legs کو tone کرتا ہے یعنی اپنے thighs muscles کو آپ کے limbs کو tone کرتا ہے to do ustrasan آپ کو اپنے پیر پہ normally جیسے ہم بیٹھتے ہیں vajrasan میں بیٹھنا ہے vajrasan سے آپ کو اپنے knees پہ آنا ہے آپ کو inhale کرتے ہوئے اپنے right heel کو پکڑنا ہے exhale کرتے ہوئے اپنے left hand کو پیچھے لے جانا ہے یعنی left ہاتھ کو پیچھے لے جاؤگے backward rotation دیتے ہوئے اپنے left heel کو پکڑنا ہے اپنے body کو center میں position کر کے اپنے head اپنے سر کو پیچھے drop کرنا ہے اس position میں آپ 5 سے 10 second اپنی capacity کے حساب سے آپ اس position میں آپ کو رہنا ہے inhale کرتے ہوئے the same way آپ اپنا right hand آگے لائیں گے exhale کرتے ہوئے اپنا left hand آگے لانا ہے اور bada asana میں آپ کو relax کرنا ہے اس asana کو آپ کو 8 سے 10 مرتبہ repeat کرنا ہے again depending on how well you can do it یا آپ کی capacity کیسی ہے ہمارا third asana ہے hastapadangusthasan hastapadangusthasan کرنے کے لئے اپنے دونوں پیروں کو جوڑ کے کھڑے ہونا ہے اپنے ہاتھوں کو side میں یعنی hands by your side sans لیتے ہوئے یا شواس لیتے ہوئے آپ inhale کرتے ہوئے ہاتھ اوپر لے جائیں گے you will stay there stretch behind and stay there for a count of three آپ sans چھوڑتے ہوئے یعنی exhale کرتے ہوئے آپ forward bend کروگے اپنے ankles کو پکڑنا ہے اور اس position میں six counts یعنی six seconds یعنی 10 seconds depending on how well you can do it آپ کو position میں روگے ناظرین خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنے knees کو جب forward bend یعنی آپ نیچے جاتے ہے آپ اپنے knees کو ریلاکس اس آسن کو آپ کو 8 سے 10 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے depending how well اور how whether آپ بگنور ہے یا آپ already practice کر رہے ہے ہمارا next آسن اتھکت آسن یعنی chair pose آپ کو اس آسن کو 3 سے 4 مرتبہ کرنا ہے اس آسن کو کرنے کے لئے آپ کو امیجن کرنا ایک imaginary chair آپ کے پیچھ رکھی ہوئے so you will inhale take your hands at shoulder level exhale آپ کو نیچے squat کرنا ہے stay there for a count of five and inhale کرتے ہوئے آپ پھر واپس آئیں گے and relax ناظین ہمارا next آسن is halasana جو ہم آپ کو demonstrate کر کے بتائیں گے to do پیروں کو اوپر لیں گے towards the ceiling اپنے ہاتھ کے سہارے سے آپ اپنے hips کو lift کریں گے exhaling آپ پیروں کو پیچھے لے جائیں گے that is behind your head اپنے toes کو زمین پہ رکھنا ہے اپنے وہی posture میں 5 to 10 seconds کے لیے رہنا ہے اور as long as you can inhale کرتے ہمارا next asana natrajasana ہے natrajasana کرنے کے لئے آپ کو کھڑے رہنا ہے اپنے right knee کو fold کرنا ہے backward اور اپنے right ankle کو پکڑنا ہے stretching your left hand out آپ inhale کرتے ہوئے stretch کروگے your body outwards یعنی آپ کے leg اپنے body سے پیر کو دور کیچھوگی یعنی اپنے right leg کو اپنے body سے دور لینا ہے and stay in that posture for 5 to 10 seconds or as long as you can اس asana کو آپ کو اپنے left side پہ repeat کرنا ہے and relax natrajasana آپ 8 to 10 times یعنی ایک ہی مرتبہ کریں and you can stay there for a longer time depends on your capacity کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ ساتھ